اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش الہباس ستو سامائن ایک بریلوی بدتی نے ہم کو ایک حدیث بھیجی ہے جس جو حدیث ہے اس کا حوالہ ہے یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں اور اس کا حدیث کا نمبر ہے چار ہزار ایک سو باون یعنی کی فور ون فائف ٹو یہ جو حدیث ہے اس سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے یا رسول اللہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے مطلب یہ لوگ کیا دماغ ان کا ہو گیا یہ لوگ جو میرے شرک ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا ٹھیک گیب میں آج کی تاریخ میں یہ شرک ہے لیکن یہ شرک کی جو دلیل ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور میں زمانے میں جو واقعہ پیش آیا جو ایک طریقے کا موززہ ہے اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے ہم آج کی تاریخ میں بھی ماز اللہ مدد مانگ سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے نبی ہماری مدد کو آتے ہیں اللہ کی اطاسے اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے اس سے دور دور تک یہ کہیں ثابتی نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی امت کے لوگوں کی مدد کرنے اس دنیا میں آ سکتے ہیں یا ہم امت کے لوگ آج کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے آواز ہم دیکھ کے پکار سکتے ہیں یا رسول اللہ المدد یہ کہنا شرک ہے یا اللہ المدد یہ توحید ہے اور اللہ کی توحید میں کسی کو بھی شامل کریں گے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو اگر ہم یا رسول اللہ المدد بول دیں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا آئیے جو بریلوی نے جو حدیث بھیجی ہے بخاری شریف کی آئیے جا دیکھتے ہیں ایکچولم اس میں کیا ہے حدثنا یوسف بن عیسی حدثنا بن فضیل حدثنا حسین عن سالم عن جابر رضی اللہ عنہ قال عطش الناس يوم الحديبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم اقبل الناس نحوه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول اللہ ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوته قالا فوضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العیون قالا فشربنا وتوضأنا قلت لجابر كم كنتم يومئذ قالا لو كنا مئة الف لکفانا كنا خمس عشرة مئة جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا پھر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے سواء اس پانی کے جو آپ کے برطن میں موجود ہے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برطن پر رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اُبلنے لگا راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی صحیح بخاری حدیث سمر 4152 ہاں تو دوستو جو یہ حدیث ہے اس سے ایک بدتی بریلوی یہ ثابت کر رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے نام کو لے کے یا رسول اللہ المدد بولیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ اب بتائیے آپ لوگ یہ آلی حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیب میں آواز دیں پکاریں مدد کے لئے بلکہ یہ حدیث سے تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موززہ ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اتنے پانی میں برکت کروا دی کہ پانی پندرہ سو صحابیوں نے پیا اور جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ہمارے لئے کم نہ پڑتا اللہ اکبر لیکن اب اگر اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا ہوا تو بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہاں پہ نہ لے جا کے عیدگاہ میں جمع کرتے ہیں اور بڑے سے میدان میں لوگوں کو جمع کر کے اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اب ہم تیرے پیارے نبی کے جو انکل ہیں چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ بارش کو برشا دیجئے تو یہاں پہ یہ سب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تو سیدھے جانا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک آواز دیتے کی اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ جرک قبر شریف سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالیے اور یہ کٹورے میں پانی ہے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیجئے تاکہ جو پانی ہمیں بارش سے ملتا جو سوکھا پڑ گیا ہے ہم کہے کے لئے بارش مانگیں آپ ہی ہماری مدد کر دیجئے اور لیجئے اتنا پانی ہم کو دے دیجئے کہ ہمارے سارے جانور کھیت کھلیان سب کا پورا ہو جائے نہیں عمر رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ٹھیک یا رسول اللہ بول کے کوئی مدد نہیں مانگی گئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دعا کی تو اللہ سبانو تعالی سے کی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ جو حدیث بخاری شریف کی حدیث کا نمبر 4152 اس سے یہ قطان ثابت نہیں ہوتا کہ آج کی تارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گیب میں دعا مانگ سکتے ہیں اور اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ المدد تو یہ پکا شرک ہے خالصتاً یہ شرک ہے اللہ سبانو تعالی ایسے جہیلوں کو ہضائیت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ